نمستے وندے ماترم ریولیشن ایڈیا چینل پر آپ سب کا ہاردیک سواغت تبینندن درشکو جیسا کہ ہر بار میں ایک وائدہ کرتا ہوں کسی نہ کسی ایسی سکشت سے آپ سب کو روب روب رو کراؤں گا اور آج کے ہمارے خاص مہمان شریمان سریس پنگھال جی ہیں آپ راجنیتک چن تک ہیں راجنیتک وسلیسک ہیں آپ کا ریولیشن ایڈیا چینل پر ہاردیک سواغت تبینندن سریس پنگھال جی دنے واد جی پید پرکاز جی اور آپ کے درشکوں کو میرا رام رام درشکو جس پرکاز سے میں نے سریس پنگھال جی کے بارے میں بتایا آپ ویبھین سماچار پتھرکاؤں کے ایڈیٹر ان چیف کے روپ میں کام کر رہے ہیں ویبھین راجنیتک گتی ویدھیوں کو بڑی باریک اور پینی نظر سے آپ دیکھتے رہے ہیں ان کا وشنیشن کرتے رہے ہیں سریس جی سے ہی جانتے ہیں سریس جی سب سے پہلے تو درشک جاننا چاہتے ہیں سریس پنگھال جی کا جو اب تک کا جو سفر ہے کہاں سے اور کس پرکار سے آپ نے ایک شروعات کی کہاں سے کس گرامین پریوے سے آپ نکلے پرکار سے آپ یہ راجنیتک ویسلے سکتے طور پر آپ نے اتنا انبھو کہاں سے لیا اور کیسے لیا پنچال جی میں انڈر بکوم کرتے ہی بینگلور چلگر ٹرانسپورڈ لائن میں انیس سو بنوے میں اور پچھلے چھبی سال سے میں سوی مہانگروں میں اور دیش کے لگ بھگ دو سو میجر سہروں میں گیا ہوں اور اچھی کمپنیوں میں میں اچھے پدوں پر رہا ہوں جنرل مینیجر بھی رہا ہوں آر ایم بھی رہا ہوں مینیجر تو نورملی ہی رہا ہوں تو کرونا کا سمیہ تھا اس سمیہ میرا ہمارے گھرہیک اچھے تر اچانہ میں آنے کا اوسر ملا تو آپ جیسے ساتھی ملے پترکار ایکتہ منچ کے عزیز ساتھی جگروب سہرہوت پروین منسل راج کمار بھارتی کھٹکڑ سے ہیں اور بھی کافی ساتھی ایسے ملتے گئے کاروہ بڑھتا گیا تو سوی اچھی سوچ کے اچھی ویچار اور پوزیٹیو تھنکنگ کے سوی ساتھی تھے تو کرونا میں ہم جیسے جیسے فیلڈ پہ جا رہے تھے تو ہمارے گو من میں آیا کیوں نہیں ہم یہاں کی اتنی پرگرٹی سیل کسان ہے یا جو پرتیوائیں ہیں ہر ویشہ پر ہم کام کرنے لگے لکھنے کا تھوٹا موٹا مجھے سوک پہلے سے ہی تھا ایک ویسو گروہ پتری کا بھی ہم نے نکالی تھی اور آج بھی میں جاٹ گاتھا پتری کا ہے اس کا گزرات اور ہریان کا چیپ بیرو ہوں مینے کو ایک خوزی پترکاری تا کاوی بول سکتے ہو ہر ویشہ پر پھر ہم نے ہمارا منچ بنایا کسان اکتا منچ اچانا یہ بنایا ہم نے کسان آندولن سے پہلے اور ہمارے کچھ دیشے یہ تھے کھے شکشہ کرشی پسو پالن یاتا یات بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہماری بہت بڑی مہین تھی اور کسانوں کو بھی لے کر ہم چنتی تھے کہ آج پرمپرہ گت کھتی سے کسان کو باہر نکال چاہیے 21 صدی کا آدھونک یوگ ہے اس میں ہم نے پرپور آدھونک یوگ کا فائدہ اٹھانا چیئے اور کسان آج بھی وہی موٹا ناز گیون بہو دیا کپاس بہو دیا کوئی روزگار کا اچھا اثر نہیں ہے لائی پیٹ چلائی ہوا کام تھا تو ہمارا دیش کسان پرمپرہ گت کھیتی سے باہر نکل پیچھا چھوڑے یہ سوچ کے ہم نے یہ منچ بنا تھا پھر ہم نے بنایا منچ ایک بدھان سوہ اچان اکتہ ملک اس کے ہمارے دو دیش تھے پہلا دیش یہ تھا کہ پچھلے پچاس سالوں سے پینتالی سالوں سے ایک ہی پریوار کا چھتر راج را ہے چودری بیرندر ہم چاہتے دیں اس سے کیسے پیچھا چھوڑے جتنے پدوں پر یہ رہے کمی مکھے مندری کے نام سے چودر کے نام سے بوٹ لیتے رہے ہمارے کو برگلاتے رہے اور بھولے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے رہے تو ہم نے سوی نے یہ نشکرس نکالا کہ ہم اس کو تو یہاں سے کیسے اکھڑے سوی یوہ ڈونے ہم نے اچھ سوچ کے اچھ سمجھ کے سکشت یوہ جو راج نیتیق اور سماج ستر پر سکریے تھے ان کی ڈیٹیل ہم نے دوسرے کے سائیوگ سے ایک تریت کر کے ورش گروو بنائیا ویدان سبا اچانا ایک تامج اچھ 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 جیسے یوہ ساتھی ملے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے ایک دن اچھ میسیج چھوڑا وٹس اپ مادم سے ہم ایک میٹنگ رکھیں گے اور ایک دوسرے کی مطلب اچھار بھی رکھیں گے اور پیچھان بھی بنے گی دوسرے سے سمائل گرڈن اچانا میں اس میں ہم نے میٹنگ تیہ کر دی یہ 2018 کی بات ہے تو 50-60% ساتھی پونچے اور جتنے بھی ساتھی پونچے ہوں مطلب اچھ شکریے ساتھی تھے سب نے اپنے اچھ رکھے ایک دوسرے سے جانکاری ہوئی تو پھر آگی بات چناؤ گیا موی دانس بات چناؤ آگیا 2019 میں بلے اب نکال تو اس سمائے ہم ایسا یوہ کو نہیں ڈونڈ پائے جو دو پریواروں کو جیسے دوسرے چٹالا آگیا اور بریندر سنگھ آگیا کچھ ویب سی بنی بھی تھی یوہ میں دوسرے کو چھوٹا اچھا تھا مطلب یوہ میں ان کی پکڑ تھی پریوار سے ایک ویب سی ہوگی پھر ہم نے سوچا بھائی کام تو ہو جائے گا بریندر سنگھ پپل آپ کی بار پاٹ جیگا ہم نے دوسرے سپورٹ کیا جتنی بھی ساتھی تھی کیونکہ ہمارے کسی بھی ساتھی کی اتنی آرثی پوزیسن نہیں تھی ان دو پریواروں کا ڈٹ کر سامنا کر سکے اور جنتہ بھی نہیں چاہتی تھی جنتہ بریندر سنگھ سے نراز تھی لیکن دوسیت سے نہیں تھی اور جنتہ نے پرچند جیت دوسیت کو دے اور قراری اور اتیاسی کہار میڈم پریم لتا نے اپنے کاریکال میں کام کی ان کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ان کو بلکل دھڑا سائی کیا آپ پنگال صاحب یہ کہہ رہے ہیں میڈم پریم لتا جی نے بہت اچھا کام کیا کام کرنے کے باوجود بھی ان کو ہار کا سامنا دیکھنا پڑا بلکل جنا کروز تھا بریندر سنگھ میڈم کے ایرد گیرد تھے میڈم نے آدمی کی پیشان نہیں کی ایک بھی مہلا اس نے اپنے ساتھ نہیں جوڑی کام اچھے کیے لیکن اس کا بینیفیٹ نہیں ملا کیونکہ لوگ بریندر سنگھ کی راجنیتی ہے اسے ہوب چکے ہیں چھک چکے انہوں نے وکاس سے اتنا مطلب نہیں ہے کھالی بریندر سنگھ سے یہ ہر بار کسی یوہ کو آگے بڑھنے دیتا نہیں کوئی یوہ آگے آتا ہے اس کو کاٹنے لگ جاتا ہے تو ان کی سوچ پریوار تک سیمیت رہی پہلے بریندر سنگھ پیتا جی بنے پھر بریندر سنگھ پھر بریندر سنگھ کی بریندر سنگھ دروا کے آپ دیکھ بھی رہے آج بھی دیکھو دونوں مطلب ستنٹر تھنٹر کی سال کی اس میں بھی ابھی بھی چاہت پالے ہوئے ہیں کچھ کروں اب تک تو نہیں ہوا پچاس سال میں نہیں کر پایا پنگھال صاحب جس پرکار سے اپنے وکاس کا ایک بندو اٹھایا بطور رازنیتک چند تک رازنیتک وسلے سگیا مطلب کیا کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا جو اتنے ورسوں میں نہیں ہو پایا جیند اچانا ویدھان صبحوں میں دیکھو پنچال جی دو ہزار سے پہلے تو میں نہیں کہہ سکتا پہلے اتنا مطلب جو انیس اینوے کے بعد فڈی آئی آئی ہے من یہ تھتکالین پردان منتری نرسی مراؤ کے ٹائم میں جن بھار کی جو ویدیشی کمپنیاں آنے ستاپیت ہونے لگی ہے نائن ٹی ون کے باد تو جس کا یہ چمک جس کو بولتے ہم تیجی خارق چھتر چاہے وہ ریل سیکٹر ملی وہ ہمارے کو دو ہزار پانچ میں دیکھنے کو ملی ہر اکچھتر میں مطلب اوسر تھے ہر روزگار کے بھی اوسر تھے سرکار کس کی تھی سرکار کانگریس کی آئی ہے دو ہزار پانچ میں کانگریس راز میں کچھ وکاس کے گتی کو پنک لگے ہیں پنک لگے ہیں ہودہ کے ساتھ اس نے سارٹ گٹ رکھی نہیں ویت منتری بنی آپ کاری منتری بنی اس کی نیت بھی نہیں تھی کام کرنے کی اس نے دو ہزار پانچ سے پہلے اچانا کے یوہوں کو بولیا تھا کہ میں آپ کو کوئی بھی آئی ٹی کیا ہو لڑکا ہے یا کسی پاس کسی دیں گے سامی سے بیروزگاری کا انہوں نے ایک سنگھن بھی بنا تھا انہوں ایک ساتھی تھا ادی برپنیا لیکن دو زار پانچ میں جیسے ہی یہ ستہ میں آئے یوہوں سے کیے سبی وائدوں کو بھول گئے اور انہوں نے شروع کر دیا لوگوں کے پیسے سے راجی واندی مہا ہو جال ہے اور اس کے پچھے ان کی منصہ یہ نہیں تھی کوئی میرے اک چیتر میں یوہوں کے لیے اچھا ایک سکھن سستان ہو ان کی منصہ یہ تھی سونیا گاندی خوس ہو جائے راجی واندی کے نام سے کولیج بن جائے ٹرسٹ کے نام سے بانگر شکسہ سمیتھی ٹرسٹ دے دیا اپار پیسہ آگیا ان کے پاس انہوں نے اپنا جو منصہ دیوہ پوری ہوگی اور اس کا ادھگاٹن بھی سریمتی سونیا گاندی کو بلا کر کیا گیا اور جیوہوں کے جو روزگار دینے کا سب رہسائی کر دیا گیا میں نے بلکی کیریئر سیمینر لگا ان کو چیف گیشت بنایا اس ڈی آر ڈی آل میں جانتا نہیں تھا چھوڑری بریندر سنگھ کو میرے کو لگیا وہ اچھا لیڈر ہے اور میں اس ڈی گرگاو میں اچھا سیمینر رہا کافی کمپنیوں کو بھی لے کاؤنسل لگ تھے کئی پلیسمنٹ کمپنیوں کے انڈسٹری کے تھے دور بھاگ گئے ہمارے مچانہ والوں کا سمجھتا میں تو انہوں نے پھر کولیج بھی کھڑا کیا 2009 میں اوم پر کھا چوٹالا آگے اس کی مقابلے میں سونیا گاندی کو خوش کر دیا تھا انہوں نے کولیج دکھا دیا میں نے بنا دیا راج جی کے لیے 2009 میں پھر 621 سمتوں سے اوم پر کھا سوٹالا سے مات کھا گئے جی مطلب میرے سامنے ان کے جو کیریر یا جیون کے راج نیتک سفر میں سب سے بڑی حتاس اور نیراس کرنے والی اور ان کو پستاوا کرنے والی تکلیف دینے والی پیڑا دینے والی 2009 کی ہار رہی ہے میرے پیسہ لگیا پھر بھی اس کے باوجود بھی سونیا نے ان کو دیکھ کر راج سفر میں لے دیا اس سماعہ اگر بریندر سنگھ کی نیت اور سوچ کچھ بھلا کرنے کی ہوتی اپنے علاقے کی ایک طرف تو بولتا ہے ہنڈا صاحب میرے میتر بھی ہے اور رشتے دار چھڑاتا تھا ایسے بولیا آپ نے تو میرے کو ہرا دیا میرے سونیا گاندی نے پھر راج سفا میں لے لیا جی تو پھر 2014 آگی آتے آتے ان کو کیبینیٹ میں منتری بنا رہے تھے ریل منتری پاس آگے تھے راشتری پتی بھون سے لیکن این وقت پہ یہ نہیں بن پائے تو انہوں نے ایک بہانہ ڈونڈ لیا ادھر سے ویب آرہی تھی موڈی جی گزرات سے چل گرگاؤں میں گستے ہوئے اور دیرے دیرے یہاں تک بھی آگی انہوں نے اپنے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بی جی پی کو اپنی جید کی درطی پر سرکار بنی اور ان کی دھرم پتنین کو گھندر میں گرامین اور رسپات منترالے ملا ان کی پتنی ویدائق بنی لیکن درواغے یہ رہا ہمارے اچانا والوں کا وہاں بھی انہوں نے اتنا بڑا ڈیپارٹمنٹ لے کر بھی ایک بھی ہوا کو کہیں ارزیسٹ نہیں کیا کہیں روزگار نہیں دلا پائی کوئی انڈسٹری اس منترالے کا منتری ہونے کے نہ کوئی انڈسٹری سیٹ اپ کی جا سکتی تھی ہاں انڈسٹری تو نہیں کیونکہ یہاں اس پات منترالے تھا وہ سٹیل سمبندی تھی ہمارے یہاں جو را میٹریل ہوتا ہے اس پرکار کی سماؤ نہیں سیل کا سٹیل کا تو اس کا کوئی سی ایڈ ایڈ سی سٹیل کر سکتے دے وہاں یہاں خپت بھی دی اتری بھارت کا سی ایڈ ایڈ منا دیتے کیونکہ ہمارے جو جین کی ہے جو ٹرک بوڈی میکر ہے کنٹینر منا پورے ہندوستان میں ساید ایسیا مہانگروں میں بڑے بڑے پھلی ٹونر لوجیسٹک ٹرانسپورٹ مالک سب اپنے نئے چیسز نئے وہاں کا جو بوڈی بنوانے کی پراتمکتہ دیتا ہے ہمارے جید کسل کاریگروں کو پراتمکتہ دیتا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے پر ٹیکس کنانان روڈ پر دیکھو کتنے بوڈی میکر ہے بڑی مدل بہت ساری پور اور یہاں 1988 میں جی اینڈیا میں نہیں ایسیا میں پہلا پلانٹ لگنے والا جیپسن پلانٹ اور دیش کے سب سے بڑے دوگپتی بیڑلا گروپ نے جی اینڈیا جید کی درطی پر لگایا جی اینڈیا جیپسن لیمیٹیڈ جلانی روڈ پہ ریلوی جکسن کے پاس تو ایسیا میں پہلا پلانٹ لیکن یہاں انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا جی 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 1912 سے ہمارے جی دروا گے رہا ہے مکھے دو ہی پریواروں کے ایرد گرد جی کی راج نیتی جی جی ویدان سبا میں ویدائک بنے چاہے مانگی رام گوپتہ پریوار ہو چاہے حریچن بیڈا گا یہ جاتی ویشیش تک سیمیت رہے ہیں اپنی مطلب اور انہوں نے وکاس سے کوئی لیڈا دان نہیں ایک سمی تو ایسا آیا ہمارے جی مانتر آلے تھے مانگی رام گوپتہ جی شکس مانتری راندیف سردیو بیجلی مانتری چودری بیرندر شنگ جی وید مانتری اور آب کاری مانتری تھے یہ چاہتے تو یہ بہت بڑا HSIDC کا یا IMT کوئی ایسا ستاپیت کر سکتے تھے لیکن یہ آپس میں ہی لڑ رہے تھے تین ایک ان کا کومنی کے ساتھ لگے تھے اگر دھیان دیتے تو آج ہمارے جی جو اپلا بدیاں ہے پرتیکس ہر اکچیتر میں آج اکلوتا جیلہ جید ہے جی جس کو سات یا آٹ راشٹ راز مارو سے جوڑا گیا ہے یہ بہت ساری مطلب سبھا و بہت زیادہ سبھا بھارت کے جتنے بڑے بڑے اندسٹری چاہے وہ ہمار چل کی ہو چاہے اترا کھنڈ کی ہو یہ مطلب اپنے ویر ہوس بنا کے یہ کہ ہندوستان میں مال سپلائی کر سکتے یا سٹور کر کے لیکن نیت تو نہیں چیئے نیت ان لوگوں کی تھی دونوں جتنے بھی ونسوادی پریوار ہمارے اچانہ میں چاہے چوٹالا پریوار ہو چاہے بیریندر پریوار ان کو نہیں جیتنے دیں گے الگ سے کوئی اچھا یوہ آئے گا اس کو دیں گے اور ابھی تو وکلب بھی ہمارے جو کسان ہوئے فوجی کے بیٹے جن شیوک منچ کے سایو اور ہریانہ پردیش کے راجنیت وے سماج سکریے اچھی سوچ وے اچھی سمجھ گئی واؤں کو ستمبر مہینے میں دینے والے ہیں اور ان کا یہی دیسے ہے جو پیچھے ہمارے جو رجوارے پریوار تھے ہمارے بجرگوں نے ان کو ختم کر کے ہمیں ستنتتہ ایک سودھ لوگ تنتر جو اس دیس کی راجنیتی کو اس دیس کے مد داتاوں کو بیشتے ہیں اور اپنے پریوار تک ہوئے سیمت رہتے ہیں کبھی ان کی پتنی کبھی ان کا بیٹا کبھی ان کے بھتیجے اور جو گریب کمیرا نیچ نیون ورک کا جو بھی ہے اس کی کوئی سنائی نہیں آج کی ڈیٹ کا ابھی ہم نے ہمارا سسٹم کور کیا ہے انفورمیشن اور جانکاریاں جھٹائی ہے ہم اچھے جو بھی کسی بھی مطلب ورک کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو کوئی اچھی سوچ اچھی سمجھ کا ہمیں مل رہا ہے ان سے ہم سمپرک ساتھ رہے ہیں خواپوں سے بھی سائیو کو بھار نشط بدلاؤ ہوگا چاہے بیریندر سنگھ کتنا زور لگا لو چاہے ہریچن میڈا یا گرشن میڈا کتنا زور لگا لو چاہے کانگریس کے بڑے بڑے دیگز ہے اب کی بار بہت بڑی عویستہ پریورتن آپ کو جین کی دھٹی سے پورے پردیش میں دیکھنے کو ملے گی بڑے بڑے دیگز دھراسائی ہوں گے جتنے بھی ویراثتی اور یہ مٹھا دیس ہیں ان کے جنہوں جانتہ کو اپنی جانتہ سمجھ لیا ہے ان سب کے کلے دھونس ہوں گے یہ میں آپ کے چینل کے مادم سے جین کی جانتہ کو بھی خاص کر میرے جانتہ بھی بتانا چاہتا ہوں تیار ہو جاؤ مطلب پارٹی بازی پرمپرا کا جو پارٹی ہے ان سے اپر اٹھو راج نیتک سے اپر اٹھ کر ایک بار سوچ ہو اور اپنے بیچ میں سے ہی اچھی سوچ سمجھ ہوا ہمیں دو نکال کر ان کے مطلب کو چھوڑے گی سوریس پنگال جی جس پرکار سے آپ نے بڑے وستار سے جیند کے وشے میں جو آپ نے بتایا کی اب تک کیا کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ ہو جانا چاہیے تھا اس وشے میں آپ نے بہت سمبھونے ویکت کی ہیں اور رازنیتی کے چھتر میں نئی مقام اور اتیاس رچنے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں آپ کی ٹیم تیار بیٹھی ہے نشی طور پر درشکوں کو اسی سوچ اور اسی ویچار کے ساتھ چھوڑے چلتا ہوں ہر ویکتی کا ووٹ کا اپنا ادھکار ہے اپنا رائٹس ہے اس رائٹس کی بہت صحیح سے چین آپ کریں آپ پرتے ہے اماندار ہے یوگے ہے ایسے یوگوں کو موقع دیجئے نشی طور پر یدی دیس اور پردیس میں کچھ بدلاو کرنا ہے تو سوچ میں بدلاو کرنا پڑے گا تب ہی دیس اور پردیس نئی دشا اور دشا کو پرابت ہوگا دیکھتے ری ریولیشن انڈیا پھر کسی انے دن کسی انے سکشے سے ملاقات کریں گے جے ہن جے بھارت وندے بات رو